بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں کڑی پکوڑا کی ریسپی جس کو پنجابی کڑی بھی کہا جاتا ہے یہ ایک بڑی زبردست اور بڑی سمپل ریسپی ہے اور یہ وہ ریسپی ہے وہ طریقہ ہے جس طرح سے ہم اس کو ریسٹران میں بناتے ہیں یہ بنانا بہت ہی آسان ہے اور امید ہے آپ لوگ بنائیں گے اور آج اس کو انجوائے کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم پکوڑوں کا جو ماوہ ہے وہ مکس کرنے لگیں پکوڑوں میں ہم نے ڈیڑھ سو گرام بیسن لیا ہے اس میں اب ہم نمک ڈال رہے ہیں کوانٹٹیز آپ سکرین پہ دیکھتے جائیں اس میں لال میرچ جائے گی یہ موٹی موٹی کوٹی لال میرچ پاوڈر ہے اس میں تھوڑا سا زیرہ پاوڈر جائے گا کوٹی کوٹا ہوا دھنیا پاوڈر جائے گا کوٹا ہوا اس کے بعد اس میں ڈیڑھ سو گرام ڈائیس ہوا ہوا پیاس جائے گا ہری مرچے چاپ ہوئیے دھنیا چاپ ہوا ہوا فریش دھنیا جا رہا ہے اب اس میں اب ہم اس کو مکس کریں گے اس میں اب ہم ڈال رہے ہیں آدھا ٹی سپون بیگنگ فوڈا اب یہ ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے اس کو اچھی طرح دبا دبا کے مکس کر لیں تاکہ جو پانی چھوڑنا ہے سبزی نے وہ پانی چھوڑ دیں اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی شامل کرتے پانی تھوڑا تھوڑا ڈالتے جائیں ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیں ہمیں بہت زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا اور بہت موٹا بھی نہیں رکھنا بس اب تقریبا ہمارا مابا تیار ہو گیا ہے اس کو ہم پانچ منٹ کے لیے رکھیں گے اتنی دیر میں ہم اپنی کڑی جڑا دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کڑی بنانے کے لیے ہم نے آدھا کلو دہی لیا ہے اس میں پچاس گرام بیسن ہم ڈالیں گے ساتھ میں اس میں ہم پوٹا ہوا دھنیا لال مرچ پاودر نمک اجوائن ہلڑی اور دھنیا پاودر یہ ساری چیزیں ڈال کے ہم مکس کریں گے اب یہ مکس ہو گیا ہے سارا کچھ اب اس میں ہم دو کپ پانی شامل کرنے لگیں دو کپ پانی ڈال کے بھی اس کو آرام آرام سے ہم مکس کر لیں گے ہلڑی کا رنگ اگر آپ کا تیز ہو تو اس میں فوڈ کلر ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہم جو ہلڑی استعمال کر رہے ہیں اس کا رنگ ذرا فیکا سا ہے تو اس لئے ہم چھٹکی بھر زردے کا رنگ کھانے والا رنگ اس میں شامل کر رہے ہیں اس کو بھی ہم مکس کر لیں گے سارا کڑی کا رنگ پھوڑا اچھا آئے گا اب ہم نے جو سارا کچھ مکس کیا ہے اس کو ہم نے کڑائی میں ڈال دیا ہے اور اس کو ہم تقریباً بیس منٹ کے لئے پکنے رکھ دیں گے ابھی ہم نے کوئی تیل وغیرہ کوئی چیز نہیں ڈال دی اس میں اور اس کو صرف ہم نے بس یہ مکسچر جو آئے یہ ہم نے اس کو ڈال دیا اور اب ہم اسے پکنے کے لئے رکھ رہے ہیں اب یہ اُبلنا شروع ہو گئی ہے اس وقت ہم اس میں ایک کپ پانی اور شامل کر رہے ہیں اس کو اب ہم آج کم کر کے بیس منٹ کے لئے رکھ رہے ہیں پکنے کے لئے اب جب تک ہماری کڑی پھاک رہی ہے ہم اتنی دیر میں اپنے پکوڑے بنا رہے ہیں تیل گرم ہو گیا ہے اب ہم پکوڑے شامل کر رہے ہیں پکوڑے ماشاءاللہ فرس کلاس بھول گئے ہیں بہترین اب ہم ان کو نکالنے لگے ہیں پکوڑے اچھے پھولے ہوئے بننے چاہیے ہیں کیونکہ یہ پکوڑوں کی اندر جب پھول جاتے ہیں تو کڑی اس کے اندر جائے گی جب یہ کڑی میں ڈک کیے جائے گی اب ہم کڑی کے لئے کڑی ہماری تقریباً پیار ہے اب ہم اس کا ترکہ بنا رہے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم ایک پیاز جالیں گے یہ درمیانے ساری کا پیاز ہے پیاز اب ہمارا ہونے والا ہے تقریباً اب ہم اس میں تین ٹیبل سپون ادھر گلسن کی پیز شامل کر رہے ہیں اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں یہ چار پانچ پانچ کڑی پتے ہیں ایک ٹیبل سپون زیرا ہے پانچ چھے خوشک مرچے ہیں لال مرچے ہیں اور کچھ دو تین ہری مرچے کٹی ہوئیں یہ سب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا فرائی کر کے ہم کشمیری لال مرچ اس میں ڈالیں گے اب ہمارا ترکہ تیار ہے اب ہم اس کو کڑی پہ ڈالتے ہیں کڑی ماشاءاللہ ہماری فرس کلاس پک گئی ہے اب اس پر یہ ترکہ جا رہا ہے ماشاءاللہ زبردست خوشبویں آ رہی ہیں اور اب جناب ترکہ ڈال کے ساتھ ہی ہم لوگ پوکوڑے اس میں شامل کرنے لگیں پوکوڑے ڈال کے اب ہم بلکل ہلکی آنچ پہ اسے دو تین منٹ کے لیے کور کر رہے ہیں تاکہ پوکوڑوں کے اندر کڑی چلی جائے صحیح طرح اب یہ فینل ہوگی ہے ہماری کڑی ماشاءاللہ بہترین اب ہم اس پر کرم مسالہ ایک ٹی سپون ڈال رہے ہیں اور پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کر دیں اب ہم اس کو ٹرائے کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے لگ رہی ہے میں اس کو ٹرائے کرنے لگا ہوں سیفرون رائس کے ساتھ یہ تھوڑا سا آپ سمجھ لیں تڑکے والے چاول تھوڑی سی اس میں سیفرون کا فلیور ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ دیکھیں برلکل سوفٹ ہے اور کڑی ساری اندر گئی ہوئی ہے اس کے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اچھی کڑی میں ہے کہ پکوڑے سوفٹ ہوں تاکہ ساری جذب ہو سکے الحمدللہ ماشاءاللہ بہت ہی فائن اور بہت زبردست فلیور ہے اور سپائسز کا لیول بہت پرفیکٹ ہے بنائیں سے جناب آپ لوگ اور گھروں پہ اور انجوائے کریں اگر آپ کو ہماری ایفرٹ پسند آئی ہو تو پینلی اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو ورے مچ خدا حافظ